اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابن کثیر انہایہ فی الفتن و ملاحم باب باز مورد بی ظہور المہدی من الاسار سولہ ایک اور اسی طرح سنن من باب الپیتن سفہ پانسل سلطان میں پر امی السلمہ رضی اللہ عنہ جو زوجہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سے ایک حدیث کا مفہوم روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کہ ایک خلیفہ کے موت پر اختلاف ہوگا ایک شخص مدینہ سے باگ کر مکہ آئے گا لوگ اس کے ہاتھ پر رکن اور شام کے درمیان بیت کریں گے اس حدیث کے روح سے ایک خلیفہ کے انتقال پر شدید اختلاف ہوگا یعنی خلیفہ کا انتقال نشانی ہوگی امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کی یہ صورت محمد بن سلمان کے مرنے سے پیدا ہونے والی ہے کیونکہ اختلاف سعودی میں پیدا ہو ہی چکا ہے مگر طاقت کی وجہ سے ظاہر نہیں ہو رہا کیونکہ وہاں حکومت تک کے خلاب بات موسی نکلتی ہی آدمی جیل کے اندر ہوتا ہے حکومت سے اختلاف اور ڈائریکٹ جیل اس حکومت میں جتنے سعودی جیل میں ہیں جتنے علماء جیل میں چلے گئے مسجدوں میں خطبہ دیتے ہوئے ممبر سے ہی گریبتار کر کے جیلوں میں ڈال دی گئے دوسرے دور اقتدار میں ایسی مثال نہیں ملتی موجودہ حکومت سے اختلاف حکومت کی نئی اصلاحات کے بینہ پر بھی ہے اور بلک کو جنگ کے بومر میں ڈال کر معاشی لحاظ سے ملک کو بہت کمزور کرنے پر بھی ہے اور سارے پیسے مہنگے اسلحہ خریدنے پر بھی ہے ردیعمل کی طور پر ایک ماہ قبل ولی اہد محمد بن سلمان پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا جس کے بعد اس کے صرف تصاویر ہے سامنے آ رہے ہیں اور وہ غائب ہے حصہ لگ رہا ہے کہ وہ پوت ہو چکے ہیں اگر وہ پوت بھی نہیں ہوئے زندہ بھی ہے تو اس نے اختلاف اور نفرت کی ایسی پیزہ اپنی گرد پیدا کی ہے کہ یہ اختلاف کیا تشپشات جلد ہی پٹے گا اور اس نشانی کی پورے ہونے پر امام مہدی کا ظہور ہوگا جو کہ دوہزار بیس سے پہلے متوقع ہے والسلام